بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہے اس میں سرسید احمد خان کا نام ٹاپ پہ کیوں آتا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے Games and Objectives of Pakistan with Reference of founding father of Pakistan تو سرسید احمد خان کا نام two recent theory which is and کرنے معلوم ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے تو اس لئے سرسید احمد خان اپنے پرک مسلم نیشنز کے لئے جو آپ نے کیا اس کے حساب سے بہت امپورٹنٹ نیم ہے یہ ٹاپک اپنی لینگ تھی ہونے کی وجہ سے پوسیبل ہے کہ دو یا تین پورشن پر مشتمل ہو تو ہم اسے دیکھیں گے کوشش کروں گا میں اسے کہ جتنا زیادہ سمرائز کر سکوں اسے کروں مسلم انڈیا پروڈیوز مینی جنرلز واریر سلطان سرسید احمد خان اگر ہم سب کانٹینٹ کی مسلم اسٹری کو دیکھیں تو ہم بہت سارے جنرل واریر سلطان اور بادشاہ ملیں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی سرسید احمد خان کے عزت و مرتبے کے مرابط نہیں پہنچتا سرسید احمد خان وارزہ گریڈ مسلم سکالر اینڈ فارمیس ایس ویل آپ نہ صرف ایک عظیم مسلمان سکالر تھے بلکہ آپ ایک ریپارمسٹ بھی تھے آپ نے رینیسنس کا کام بھی کیا مسلمان سوسائیٹی کے اندر جو جمعود اور ایک مایوسی تھی سرسید احمد خان نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی مسلم سوسائیٹی کی رینیسنس کرنے کی کوشش کی وہ یہی وجہ ہے کہ سرسید احمد خان کی اسکردار کو علامہ محمد اقبال بھی بہت زیادہ ایڈمیریشن سے دیکھتے ہیں سرسید احمد خان پروائیڈیشپ ٹو مسلم آب سب کانٹینٹ یہ وہ وقت تھا جب ہندو جو تھے ان کی اور بریٹیش کے گاتھ جو اور ان کی ڈومینیشن کی وجہ سے جو مسلم سوسائیٹی تھی وہ بہت بدحالی کشکار تھی اور مسلمان سوسائیٹی سے ایلیمنیٹ ہو رہے تھے سرسید احمد خان سنگل ہینڈلی سیر دا مسلمز فرام سیگنیشن انیلیشن انڈیس اپنے سنگل ہینڈلی مسلمانوں کی سوسائیٹی کو جمعود فناف اور مایوسی سے بچایا کس طرح اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کی ارلی لائک کو دیکھا جائے سرسید احمد خان سیونٹین اکٹوبر ایٹین سیونٹین کو دہلی میں پیدا ہوئی ہی بلاند تو عزیز فیملی اپ ڈیلی آپ ایک امیر خاندان سے پیدا ہوئے تھے سرسید احمد خان کے باپ والد کا نام سید متکی تھا ہی باز اگریڈ سکولر ایک بڑے لکھے عالم تھے آپ کی والدہ کا نام عزیز و نصاب اگم تھا سرسید احمد خان چونکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے گھروں میں نوکر چاکر کافی تعداد میں تھے آپ کی جو تربیت ہے اس میں آپ کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے سرسید احمد خان ابھی ینگ ہی تھے کہ ایک بار کسی بات پر تعلق علامی کی وجہ سے آپ نے ایک نوکر کو تھپڑ مارا تو آپ کی والدہ نے سرسید احمد خان کو تین دن تک گھر میں داخل نہیں ہوئی آخر کا سرسید احمد خان نے اس نوکر سے معافی مانگی جس کی وجہ سے سرسید احمد خان کو معاف کیا یہ ایک ایسیمپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں جو ایک سٹکٹ سٹکنس تھی آپ کی والدہ کی تربیہ جو تھی وہ سرسید احمد خان کی تمام لائف جو ہے اس میں ہمیں نظر آتی ہے سرسید احمد خان گاٹ ارلی ایڈوکیشن پرمیز مڈرنر گرینٹ فادر سیزر نانہ جان وہ اس رینونڈ سکالر پرائم نیسٹر ان مغل دربار وہ نہ صرف ایک مشہور سکالر تھے بلکہ مغل دربار میں پرائم نیسٹر کی عدے پر بھی فائز تھے سرسید ریسیبڈ ایڈوکیشن ان حولی قرآن ارابک پرشین ہسٹری متمیٹکس این میڈیسن جنگے آپ کے والد اور آپ کے نانہ جان مغل دربار میں بڑے عوضوں پر فائز تھے اس لئے بچپن سے ہی سرسید احمد خان کا مغل دربار میں آنا جانا تھا سرسید احمد خان نے سٹارٹ میں مغل دربار میں کچھ درجات کی لیکن جب سرسید احمد خان کو یہ فیل ہوا کہ یہ مغل دربار جو ہے مغل سرٹنل جو ہے یہ کلیپس ہونے کے قریب ہے تو پھر آپ نے اس لئے بچپنی اس لئے بچپنی کو جان کرنے کو ترجیل دیں جب آپ کے پاس والد اور دادا دونوں کی دیتھ ہو گئی تو پنینچل بردن جو تھا اس لئے بچپنی وہ آپ کے کندوں پر آ گیا سرسید احمد خان جاندی دار دادا بچپنی یہ سنگل بچپنی مغل امپاہر سارہ گیا سنگل بچپنی بچپنی خان جاندی دار دیتھ رہا تو اس لئے بچپنی مغل امپاہر سرسید احمد خان تو آپ نے اپنی فیمیلی کی بے اپنام خالق عباد شود اس لئے بچپنی خامد احمد خان اس لئے بچپنی آیا جائن کیا سسید عمد خان کو جسٹ ویدن ایر پرموشن ملی تو دا پوست آف منصف سسید عمد خان کو ایٹین فورٹی نائن میں اس پوست پر ترقی ملی اور آپ کی جو ٹرانسفر تھی وہ فتہ پر سیدلی ملی On the death of his brother he transferred to Delhi and he remained there from 1846 to 1854 آپ کی بھائی کی وفات کے بعد سسید عمد خان جاتے ان کا ٹرانسفر دیلی ہوا جہاں پر آپ 1846 سے 1850 تک رہے پھر ایٹین فورٹی سکس میں سسید عمد خان کو پرموٹ کیا گیا فارزہ پوست آف چیز جج این اپ سٹے جو آپ کیا دیلی میں سٹے تھا اس میں آپ نے مشہور کتاب اثار سنانیت ای گریٹ مومنٹ لکھی ایٹین پیپٹی فائیو میں سسید عمد خان کو بجنور میں ٹرانسفر کر دیا گیا جہاں پر آپ نے ہسٹری آف مسلم رول انڈیا لکھی آئین اکبری آپ کی تیسری مشہور کتاب ہے اس کے بعد آپ نے ہسٹری آف بجنور 1855 وہ تحریر کی سسید عمد خان بجنور میں ہی تھے کہ جب وار اف انڈیپینڈنس جو تھی وہ لڑی گئے سسید عمد خان نے وار اف انڈیپینڈنس میں بچ رولرز کا ساتھ دیا ورس تا ریزن کیونکہ سسید عمد خان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے یہ توپ اور تلوار کی جنگ ہے برسگیر کے بادشاہ اب اگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو رولٹ ہے یا جو وار اف انڈیپینڈنس ہے یہ کچھ غلط فہمیوں کا نتیجہ ہے آپ کا سب سے بڑا کام مسلمانوں کی رہیبیلیشن کا کام ہے آپ نے مسلمانوں اور رولرز کے دمیان جو غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی سسید عمد خان 1857 میں سمجھتے تھے کہ مسلمان یہ جنگ نہیں جیت سکتے جب یہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تو سسید عمد خان کوشش کی کہ وہ رولرز کی لائف کو سیف کریں کہا جاتا ہے اسٹولین لکھتے ہیں کہ آپ نے بیس انگریزوں کی جان لے جائے لیکن جب اس جنگ کے بعد بارگوں کے آپ اپنے گھر گئے تو آپ کی تمام فیملی جو تھی شہیر کر دیا گیا تھا اور آپ کی والدہ حیرنہ صاحب ایگم جو تھی انہوں نے ایک استبل میں چھپ کے پناہ دی ہوئی تھی تین دن نا کو کھانا پانی ان کو ملا تھا اور اسی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ کی ڈیٹھ ہو گی سسید عمد خود لکھتے ہیں کہ یہ وہ پیریٹ تھا جو کہ میرے لئے بہت ستا تقریب دے تھا میں اپنی ساری فیملی کو بنوا چکا تھا اب میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا تو میں اپنی قوم کی بہتری کے لئے اس جنگ میں مسلمانوں کو ریہیبیلیشن والی جنگ میں مسلمان سوسائیٹی میں بہتر بہتری لانے والے جنگ جو ہے اس میں اس کو سٹارٹ کروں یا پھر کسی جگہ پرسکون سے یہاں سے حیجت کر لیا ہوں اور اپنی زندگی کو گدار کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا لیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو بہتری کی طرف لے کے جاؤں آپ نے اسباب بغاوتہ ہند میں کتاب لکھی جس میں آپ رولرز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وائے دہ ریزن اف دو والٹن سب کانٹینٹ یہ آپ کی بھوک کا نام ہے اس میں آپ نے واضح طور پر لکھا کہ انگریزوں کی جو پولیسی تھی وہ اس رولرز کی زمانہ دار تھی انگریز پولیسی تھی اس نے جو پیپل اف سب کانٹینٹ تھے ان کے اندر فیلنگ اف ڈسٹرسٹ پیدا کی تھی اور یہی وہ پولیسی تھی جس کی وجہ سے یہ جو رولرز ہے یہ سٹارٹ ہوا وہ کونسی پولیسی تھی اس کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم سا سیدہ انگر خان کے بھر کو دیکھتے ہیں وارف انڈیپینڈنٹس میں ہم ان پولیسیز کو ڈسکس کریں گے آپ اسواب بغابتہ ہند میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ انگریز کی پولیسی اس بغابت کی ضمع دار ہے آپ نے کہا کہ انگریز سمجھتے ہیں کہ اقتدار انہوں نے مسلمانوں سے چھینا لہٰذا یہ ریوالٹ جو ہے اس کے ضمع دار بھی مسلمان ہیں آپ نے لکھا کہ اس کے وجہ کچھ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اصل وجہ گریزوں کی پولیسیز ہیں www.hinter جو ایک مشہور انگریز اسٹورینز ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ یہ مسلمانوں کی کونسپرنسی نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ بات وارف انڈیپینڈنٹس سے کافی بات لی اس ریزن آف ریوالٹ کو کا جائے جا لینے کے بعد لکھی 1857 کے ریوالٹ کے بعد ساسید احمد خان نے مسلمانوں کی بہتری کی تدابیر کرنا شروع کی آپ سمجھتے تھے کہ انگریزوں سے جو دشمنی ہے یہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچائے گی پھر ساسید احمد خان نے کیا کیا آپ نے مسلمانوں کی سماجی معاشرتی اور معاشی بدحالی کو ختم کرنے کی ایفرس کی ان ایفرس میں آپ نے تعلیم کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ساسید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر قوم اندی بہری اور گونگی ہوتی ہے آپ کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مسلمانوں کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کی پلیسی کا خاتمہ بھی تعلیم کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اپنے انگریزوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمان مادرن بھی ہو سکتے ہیں یہ جنرلس کو چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کو موقع دیا جائے اپریل ایٹین سکسٹی فور میں ایٹین سکسٹی نائن میں آپ اپنے دو بیٹوں اور دو فادموں کے ساتھ انگلستان کے آپ کا بیٹا سید محمود سید محمود اور سید حیمد حامد آپ کے ساتھ تھے یہاں پر آپ نے جدید تعلیم کے دانچے کو سمجھا اور انگلستان سے واپسی پر بردے سید محمدی ایسے ہی ادارے جس طرح انگریڈ میں تھے قائم کرنے کا فیصلہ کیا چپی مائی ایٹین پپٹی سیون کو ملکہ ای بکٹوریا کی سالگرہ کے موقع پر علیگر مدیسہ کی افتتائی تقریب کو رکھا گیا جو کے بعد میں محمودن ایڈوکیشنل ارگنائزیشن کالج اور بعد میں علیگر یونیورسٹی بھی بنی ایم می او کالج ہو سکتا ہے میں نے صرف رانگ کیا ہو ایم می او کمی نہیں لیکن ایم می او کالج اور یونیورسٹی ایف علیگر بعد میں بنی آپ نہ صرف مسلمانوں کے لیڈر تھے بلکہ ہندووں کے بھی لیڈر تھے سائنٹیفک سوسائٹی میں مسلم اور ہندو اور انگریز مل کے کام کرتے تھے یہاں پہ میں آپ کو ایک پاس بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر سرسید عامل خان صرف مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرتے سرسید عامل خان اس طرح بہتر ورک نہیں کر سکتے تھے جس طرح کے آپ نے کیا آپ نے سب کانٹیننٹ کی تمام جو قومیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں کی بہتری کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس وقت ڈپریسٹ اور سپریسٹ نیشن سے ان کے لیے سرسید عامل خان اس طرح نے سب کانٹیننٹ میں ہوا رکھ کیا جب ویلیم مور نے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اقلاب ایک نازیبہ کتاب لکھی تو آپ نے اس کے جواب میں خود بات احمدیہ لکھ کر ایسا جواب دیا کہ ویلیم کی کتاب کا ایسا جواب اس وقت سب کانٹیننٹ میں کوئی اور نہیں دے سکتا تھا اب کیا ہوا سسید عامل خان نے ویلیم مور کی کتاب کے جواب میں آپ انگلینڈ گئے وہاں پر آپ نے سٹے کیا جو حوالہ جات ریفرنسز ویلیم مور نے کوٹ کیے تھے وہ آپ نے وہاں سے ان کی لیبریریز سے انگریزوں کی لیبریریز سے وہ بوکس نے کلوائیں ان حوالہ جات کو کوٹ کیا اس دوران سسید خان نے دو دفعہ سب کانٹیننٹ سے کرزہ منگوایا پھر ایک وقت پیسہ آیا کہ سسید خان نے اپنی حویلی جو تھی وہ کروی رکھی اور پیسے جاتے منگوایا اپنا مشن کمپلیٹ کیا اور سب کانٹیننٹ آئے یہاں پہ آپ نے مولانا صاحب کو ہائر کیا جنہوں نے ان فتوہ کا جو تھا وانیم جیز سے ان کا جواب سسید خان کو دیا اور سسید خان نے اس کو انگلیس میں پہدیر کیا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلیم ورسوٹ جو تھا انگریز سرکار کی طرف سے یوپی کے لیپنین گورنر تھے اور آپ سسید خان کے دوست بھی تھے بہت بڑے افسر بھی تھے لیکن سسید نامد خان نے اپنی دوست تھی اور ویلیم کے احدے کو خاطر میں نہ لائے آپ لندن جاتے ہیں وہاں برٹیش لیبری میں بیٹھ کے اس کا جواب فائن کرتے ہیں آپ کے پاس جب پیسے کم ہوتے ہیں آپ اپور نہیں کر سکتے تو قزہ مگواتے ہیں اور تیسرا خط محسن الملک کو لکھتے ہیں کہ میرے گھر کو گریوی رکھ دو اور مجھے جو پیسے ضروری ہیں وہ بھیجو سسید خان اس افرل ٹاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور آقای رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ذات کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو آپ اپنی دوستی اور ویلیم کے احدے کو بھی خاطر میں نہیں لائے سسندھا کا کہنا ہے کہ ہندوستان ایک دلھن کی طرح ہے اور مسلمان اور ہندوز کی دو آنکھیں ہیں آپ سمیتے تھے کہ ہند دونوں مذہب کے لوگ یکسا حقوق اور پرائز کے حامل ہیں اگر سسندھا کے بنائے گئے سکولوں کو دیکھا جائے تو اگر وہاں پر مولوی اپل حسن ہیڈ ماسٹر ہیں تو لالا پیج نات سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے اس مدیسہ میں ہندو اور مسلم دونوں پڑھتے تھے سسندھا پہلے لیڈر تھے جنہوں نے الیگرد کے ہاسٹل میں گائے کے گوشت کی اجازت نہ دی اسی طرح جو پانی الیگرد میں سٹوڈنٹس کے پینے کے لیے لائے جاتا تھا وہ چمرے کی بنیوی مشکوں سے لائے جاتا تھا اور ہندو جو تھے اس پانی کو پینہ گوارہ نہ کرتے تھے تو سرسلہ اندر خان نے وہاں پر ایک کمواں کر دوائے سرسلہ اندر خان کی دوسری کمیونی جسیز کے ساتھ ریلیشنشپ کا اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پوتے تھے راس مسور اس کی جو بسم اللہ کی رسم ہے جو ایک مذہبی رسم ہے وہ راجہ کشن داس نے کی سرسلہ اندر خان اس طرح دونوں جو سب کانٹیننٹی بڑی کمیتیں ہیں ان کو ایسے پلیٹ فارم پر لانے کی ایفٹ کر رہے ہیں کہ دونوں مل کر سٹرگل فار انڈیپینڈنس کریں اور دونوں مل کر اپنی جو بہتری ہے سٹرگل فار انڈیپینڈنس کی نہ بھی بات کریں تو اب ہم یہ کہیں کہ اپنے حالات کو بہتری کے طرح لے جانے کی ایفٹ کریں تو سرسلہ اندر خان نے یہ کام کیا تو مجھے ہم آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کے خلاف سکسٹی ایٹھ فتوے آئے تھے مسلمان علماء کی طرف سے کہ آپ کافر ہیں لیکن اس کے باب چود آپ نے حمد نہیں ہاری آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا اس کے بعد سرسلہ اندر خان کی لفیری ورک اور آپ کے ایجوگیشنل ورک کو ہم اپنے دوسرے پارٹ میں ڈسکس کریں بیمان اللہ